نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سردی خانسی اور جکام میں آپ اس نسکے کو کیسے یوز کر سکتے ہیں سردی خانسی جکام یا گلے میں درد ہو یا بخار ہو تو آپ اس نسکے کو ایک بار یوز کیجئے آپ کی خانسی ترند گائب ہو جائے گی دوستو جب تھنڈ کا موسم آتا ہے تو سردی جکام ہونا عام بات ہے لیکن خاص صور پر چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ اس کی چپیٹ میں بہت جلدی آتے ہیں اور بار بار باہر کی دوائیاں کھلانے سے ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور کئی لوگ تو پوری سردیاں ہی اس سے پریشان رہتے ہیں ایسے میں دوستو آپ بھی سردی جکام گلے میں درد اور بند ناک سے پریشان ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا اپائے بتا رہا ہوں جس کو لینے سے دو سے تین دن میں ہی آپ کی خانسی سردی اور جکام ٹھیک ہو جائے گا جس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کو باہر کی دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی تو دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دو کپ پانی لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو لینا ہے سابت کالی مرچ کالی مرچ سردی جکام میں بہت فائدہ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خاسی جکام میں بھی بہت فائدہ کرتی ہے اور ساتھ میں آپ کے ایمیون سسٹم کو بھی صحیح رکھنے میں مدد کرتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دس سے بارہ کالی مرچ کے دانے لینے ہیں اور آپ کو اس کو گرم پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دو دانے لونگ کے لینے ہیں اور لونگ کو بھی گرم پانی میں آپ کو ڈال دینا ہے اور ساتھ میں آپ کو گرم پانی میں ون فورت سپون سونٹ پاودر ملا لینا ہے کیونکہ سردی جکام میں سونٹ بہت فائدہ کرتا ہے یہ آپ کی باڈی میں گرمی پریڈیوز کرتا ہے جس سے آپ کو سردی جکام نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس پانی کو پانچ منٹ تک دھیمی آج پہ گرم ہونے دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں پانچ تلسی کے پتے اس پانی میں ملا لینے ہیں کیونکہ تلسی کے پتوں میں جو انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ سردی جکام کو دور کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے اور دوستو اگر سردی جکام سے آپ کا سر درد ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس میں تھوڑا سا گڑ ملانا ہے کیونکہ سردیوں میں گڑ کھانے سے آپ کی باڈی کو بہت فائدہ ملتا ہے اب گڑ ڈالنے کے بعد اس پانی کو تب تک آپ کو گرم کرنا ہے جب تک کہ یہ پانی ایک کپ کے برابر نہ رہ جائے اور جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ کو اس پانی کو چھان لینا ہے اب چھاننے کے بعد جو یہ کارا آپ کا بن گیا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو آئلی فوڈ بلکل بھی نہیں لینا اور جب بھی آپ اس کو لیں تو اس کو ہلکا سا گرم کر کے ہی لیں یہ تب ہی فائدہ کرے گا اس سے آپ کو سردی جو کام خانسی اور گلے کی جکڑن میں بہت فائدہ ملے گا ویسے تو آپ اس کو دن میں کبھی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو صبح خالی پیٹ لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں